اہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینڈز میں محمد عمران سیول سرویر کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل سیول سرویر میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ فرینڈز جن دوستوں نائبے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ان ٹوٹوریل سے ان چیپٹر سے مستفید ہو سکے تو فرینڈز آج ہم اس وڈی ٹی ایم میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم لوگ اس وڈی ٹی ایم کی مدد سے آٹو کیڈ میں ایک سیمپل سا پروفائل بنانا سیکھیں گے یا جس کو کئی لوگ لانگ سیکشن بھی بولتے ہیں یا جس کو ال سیکشن بھی کہا جاتا ہے یا اس کو ورٹیکل پروفائل بھی کہتے ہیں یا ورٹیکل پلین بھی کہا جاتا ہے تو چلے فرینڈز شروع کرتے ہیں یہ میرے پچھلے فائل ایج جس کو میں نے ایکزیکیوٹ کیا تھا پچھلے ٹوٹوریل میں اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ پوائنٹ کو ایمپورٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے بونڈری ڈرائی کی ہے اس کے بعد الائیمنٹ ڈرائی کیا ہے یہ سارا وہی پروسس ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم لوگ اس پہ ایک پروفائل بنائیں گے یا سمپل سا ال سیکشن بنائیں گے تو اس کے لئے کیا کریں گے آپ نے ایج دیوڈری ٹی ایم میں آنا ہے یہاں پہ ایک سیکشن میں یہ سارا کام آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں کہ پوائنٹ کیسے ایمپورٹ کرنے ہیں اس پہ بونڈری کیسے ڈرائی کرنی ہیں اس پہ ٹرائنگولیٹ کیسے کرنا ہے اس پہ کنٹور کیسے کرنا ہے اور اس پہ الائیمنٹ کیسے کرنا ہے آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک سیکشن میں پروفائل بنانا سیکھیں گے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دوسری بات میں آپ کو دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کرالوں آپ نے پہلے آٹو کیٹ کو اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس ڈیو ڈی 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 کو اپن کرنا ہے یہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یاد دی رہا تھا ہوں کئی لوگوں نے مجھے اس ایم ایس کیا ہے میںسج بھی کیا ہے اور کال بھی کیے کہ ہمارے پاس اس ڈیو ڈی 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 کام نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے اس ڈیوڈی ٹی ایم کو اوپن کرتے ہو اور بعد میں آٹوکیٹ اس طرح یہ کام نہیں کرے گا پہلے آپ نے آٹوکیٹ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس ڈیوڈی ٹی ایم کو چلے مزید ٹائمز آیا نہیں کرتے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے ایک سیکشن پہ آنا ہے ایک سیکشن میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیکشنز بائی ڈی ٹی ایم پہ کلک کرنا ہے سیکشن باہر ڈی ٹی ایم آپ اس پہ کلک کریں تو ہمارے پاس ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی یا ایک مینیو اوپن ہو جائے گی اس میں یہ دیکھیں یہ بہت سے چیزیں ہیں آپ نے کسی چیز کو نہیں چینک کرنا آپ نے ال پروفائل کو سیلیٹ کرنا ہے ال پروفائل کو یعنی ال سیکشن کو یہ اس میں کلا سیکشن بھی یہاں سے بنتے ہیں لیکن اسی اللہ یہ آنگی ویڈیو میں پڑھیں گے فیلہ ہم نے صرف ال سیکشن کو یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے تو ال پروفائل کو سیلیٹ کریں یہاں سے آپ سٹارٹنگ چیننج دے دیں یعنی سٹارٹنگ آر ڈی دے دیں کہ آپ کا پروفائل کس آر ڈی سے سٹارٹ ہو رہا ہے میرا زیرو جمع زیرو زیرو سے ہے تو اس لیے میں یہاں پہ زیرو جمع زیرو زیرو ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیلیٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی چیننج وغیرہ ہے پہلے سے موجود ہے اگر آپ اس کو ڈریٹ کرنا چاہے تو یہاں سے آپ اس کو چیک کریں میرے پاس کوئی چیننج نہیں اس لیے میں یہاں سے یہ انچیک ہی رہنے دیتا ہوں یہ بائی ڈی فالٹ انچیک ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے فائل نیم پوچھے گا آپ یہاں پہ اس کو کوئی بھی نیم دے دیں میں ون ٹو تری فور کے نام سے کوئی میں نے نیم دیا فرضی نام آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکیں اس کے بعد نام دینے کے بعد فائل نیم میں یہ سی ایس وی میں سیف ہوگا سیف اس ٹائپ یہ سی ایس وی میں سیف ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں سے سیف کرنا ہے سیف کریں سیف کرنے کے بعد آپ دوبارہ سلیٹ پہ کلک کریں تو اٹو کیٹ آپ سے پوچھ رہا ہے یا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے الائیمنٹ کے نزدیک ترین پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے جو سٹارٹ پوائنٹ ہے آپ کا الائیمنٹ کا اس کے نزدیک ترین دیکھیں سلیکٹ دا الائیمنٹ نیرے ٹو دا سٹارٹنگ چیننج تو میرے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ اس لئے میں اس کے نزدیک یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں یہ میں اس کے نزدیک یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایک کلک کر دیا اب یہ پروسس ہو رہا ہے دیکھیں توٹل لیند آف دا سلیکٹڈ الائیمنٹ اس گیارہ سو اٹتر اشارہ نائن اٹ سیون جو میری الائیمنٹ اس کی لیند بنتی ہے گیارہ سو اٹتر اشارہ نائن اٹ سیون میٹر اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایک سیکشن پہ آنا ہے ایک سیکشن پہ آپ کلک کریں ایک سیکشن پہ کلک کرنے کے بعد draw l profile slash cross section جو تیسرے نمبر پر option ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے draw l profile پہ کلک کرنا ہے draw l profile پہ آپ کلک کریں تو ہمارے پاس draw l profile کا ایک پورا مینو یہاں سے open ہو جائے گا ادھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ریڈ ڈیٹا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ نے پہلے ایس ڈیوڈی ڈیٹرمٹ کے ذریعے سے کوئی فائل سیوڈ نہ کی ہو تو پھر آپ نے یہاں سے فرام ایکسٹرنل فائل کرنا ہے جو آپ کے پاس فائل ہو ادھر سے آپ لوگو چوز کر سکتے ہیں یا فرام ایکسر سے اگر آپ کے پاس ایکسر ہو تو وہاں سے بھی ڈیٹا آپ چوز کر سکتے ہیں بہرحال میرے پاس فرام فائل ہے کیونکہ میں نے سیف کیا یہاں پہ میں اس کو یہاں سے سیلیٹ کرتا ہوں ادھر سے میں انٹرال دیتا ہوں کی مجھے کتنے انٹرال پہ چاہیے تو یہاں سے میں ایسیٹرمٹ کی دے دیتا ہوں یہ افلی میٹر پہ یہاں سے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس سکیل ہزار ہے وٹیکل ھنڈرڈ ہے نمبر آف روز آپ جہاں سے کچھ بھی دے سکتے ہیں میرے پاس میں نے ون دیا ہے آپ ون ٹو تری فور فائیو six seven جو بھی دینا چاہے آپ لوگ جہاں سے دے سکتے ہیں اس طرح آپ number of column بھی یہاں سے دے سکتے ہیں column distance وغیرہ جو آپ جہاں سے دینا چاہیں آپ اپنی مرجی سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سارا changing کرنے کے بعد یا ساری setting کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے execute کرنا ہے execute پہ click کریں execute پہ جب آپ click کریں گے تو یہاں سے draw all پہ click کریں گے آپ لوگ draw all پہ click کریں جب draw all پہ click کریں گے تو autocuit آپ کو بتائے کا total length of the selected alignment is eleven hundred seventy eight point nine eight seven meter pick any point is reference point کسی بھی جگہ پہ آپ autocad میں click کر reference point کو دے دیں کہ آپ میں نے یہاں پہ click کیا تو یہ میرے پاس یہ دیکھیں ایک simple سا profile بن گیا ہے nsl کا جو میرے پاس nsl data ہے وہ create ہو گیا ہے اگر آپ یہاں سے اس کا کوئی scale کم بڑا کرنا چاہے تو یہاں سے دیکھیں یہ پہ یہ اس کا یہ size بھی کم بڑا ہوگا یہ بہت زیادہ scale میں نے دیا ہے اس جہاں سے میں اس کو کم کر لیتا ہوں scale آپ جو بھی دینا چاہیے دیکھیں جتنا آپ scale بڑا کریں گے سیادہ کریں گے اتنا یہ چھوٹا ہوتا جائے گا دیکھیں میں میں نے یہاں پہ ایک اور scale دی دیا ہے تو یہ دیکھیں اور چینج ہو گیا ہے اگر اس کو میں یہاں سے فارزین پر soak کروں تو یہ اور لمبا ہو جائے گا یہ دیکھیں اور لمبا ہو گیا اس طرح ادھر سے آپ لوگ column distance وغیرہ بھی set کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں فرنڈز آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی سارا کام آپ نے شروع سے کرنا ہے points insert کرنے ہیں draw boundary کرنی ہے یہاں سے triangulate کرنا ہے contour اگر آپ کرنا چاہے تو کریں وانا اس میں ضرورت نہیں ہے alignment کرنا ہے اور اس کے بعد class session میں آپ نے sections by wdtm یہاں سے save کرنا ہے فائل کو اور یہ سارا process آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیں امید کرتا ہوں فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئے ہوگی اگر پسند آگئے ہوگی تو please ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم لوگ اے wdtm کے ذریعے class session بنانا سیکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنے دعا میں یاد رکھئے thank you for watching